اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ نَاصِرِ مُمَعِينَ محترم سامعین محترم مؤمنین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سال کا ماہ رمضان دیگر سالوں سے مختلف ہے ساری دنیا اس وقت کوویڈ نائنٹین کے پینڈیمک سے گزر رہی ہے لہٰذا آیت اللہ سستانی کا خاص طور سے اس ماہ رمضان کے لیے ایک فتوہ جاری ہوا اور ہر طرف سے اس حوالے سے سوال آتا رہے ہیں لہذا اسی مسئلے کو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں وضاحت کریں سب سے پہلے مرحلے میں آغا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ماہ رمضان کا ہر شخص کے لیے ایک تکلیف فردی ہے یعنی انڈیویجول وجوب ہے اور وضاحت کریں روزہ کے واجب ہونے کے کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے ضرر کا باعث نہ بنے عدم الضرر ضرر کا سبب نہ برے روزہ رکھنے میں ضرر نہ ہو لہذا اس بنیاد پر آغا فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ماہ رمضان میں تمام احتیاطات کرنے کے باوجود روزہ رکھنے میں کرونا وائرس سے دوچار ہونے کا خوف یا احتمال ہو تو ایسے شخص کے اوپر ماہ رمضان کا روزہ واجب نہیں ہے اور وہ شخص اس روزے کی قضاء ماہ رمضان کے بعد کرے لیکن اگر کوئی شخص احتمالات یعنی جتنے بھی احتیاطات ہیں جتنے بھی پریکوشنل میجرز ہیں اگر ان کو لے سکتا ہے اور کرونا وائرس کے لگنے کے ضرر یا لگنے کے خوف اور احتمال کو ان احتیاطات کے ذریعے سے کم کر سکتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے احتیاطات کیا ہیں مثلا انسان کو گھر میں بیٹھنا پڑے سوشل ڈسٹنسنگ اختیار کرنا پڑے انسان بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے زد عفونی کرے یا اسی طرح کے دوسری احتیاطات جن پر عمل کر کے انسان کرونا وائرس کے لگنے کے خوف اور احتمال کو کم کر سکتا ہے تو انسان ان احتیاطات کو انجام دے اور ماہ رمضان کے روزے کو بجا لائے وآخر دعمان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین